اسلام علیکم دوستوں کیا آپ کو بتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل فرشتی کو ان کی اصلی صورت میں کتنے مرتبہ دیکھا اور کس کس وقت دیکھا اگر آپ کو نہیں بتا تو پلیس اس ویڈیو کو انتقل دیکھئے اس ویڈیو کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی صورت میں کتنے مرتبہ دیکھا اور کس کس وقتوں میں دیکھا حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف چار مرتبہ دیکھا ایک اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور حرام میں موجود تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل مجھ کو اپنی اصل چکل دیکھلاو تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اصل چکل دیکھلا دی دوسری معراج میں یعنی صدرت المنتحہ پر تیسری مکہ کی مکہ میں جیاد پر اور یہ واقعہ زمنہ نبوت کے قریب پیش آیا چوٹے اس وقت جبکہ آپ کی چچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ سے عرص کیا تھا کہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کیا کہ تم دیکھنا سکو گی انہوں نے عرص کیا آپ دکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ او بیٹھ گی اور حضرت جبریل علیہ السلام قعبہ پر اترے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم مانندہ زبرجت احضر یعنی زمردہ سبزہ چمکتے ہوئی کے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی تاب نالا سکا گوش کا کر گر گئی یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی برداش نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو کر گئی اور یہ واقعہ فتح الباری سفہ نمبر اٹھا میں لکھا اور جندہ نمبر ایک معرفہ القرآن میں بھی لکھا ہے سفہ نمبر ایک اور جندہ نمبر ٹونٹی فور اور تفصیر حاضر میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے سفہ نمبر چار جندہ نمبر سفہ نمبر ایک سو وان نینٹی وان اور جندہ نمبر فور سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرت اس نئی نولیج کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کہ شان میں درود بیجے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرت ایکبر درود بیج کر ہمارے نبی پر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو گے اور میرے دوستوں کو شیئر کرو گے دوستو آپ چاہتے ہوتے اس چینل کو سبسکوائب کر کے رکھ سکتے ہو اس چینل میں اس طرح کی ویڈیو لوز اپلوٹ ہوتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں